دوستو میں فراز ملک ایک خبر سعودی عرب سے آ رہی ہے اور شاید اس خبر کا اثر پوری دنیا کے تمام دیشوں میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ سعودی عرب مسلم کنٹری ہے ایک خبر یو اے ای سنیوکت عرب امیرات سے بھی آ رہی ہے وہ بھی مسلم کنٹری ہے تو جو کچھ خبریں وہاں سے آ رہی ہیں ان خبروں کا اثر شاید دنیا کے اور دیشوں میں بھی دیکھنے کو ملے گا کیا ہے خبر آپ کو بتاؤں گا لیکن ہمارے دیش کے مسلمان اس وقت کافی کشم کشم ہیں اس بات کو لے کر کہ آنے والا جو رمضان ہے کیا یہ رمضان اس بار صحیح سلامت گزرے گا یا پھر پچھلے سال کی طرح اس بار بھی مسجدوں میں جانے پر روک لگا دی جائے گی ترابیہ پڑھنے پر روک لگا دی جائے گی کہیں پچھلے سال کی طرح اس بار بھی ہم رمضان کی برکتوں سے محروب نہ رہ جائیں کشم کشم ہے ہمارا دیش کا مسلمان اور اللہ سے یہی دعا کر رہا ہے کہ اللہ سب کچھ صحیح کر دے لیکن خبر سعودی عرب سے آ رہی ہے سعودی عرب کے اندر بھی شاید کورونا ہوگا ویسے ہمارے دیش کے اندر زیادہ ہے سعودی عرب سے تو زیادہ خبریں نہیں آ رہی ہیں کہ وہاں پر کورونا ہے یا نہیں ہے لیکن سعودی عرب نے کورونا کے گائیڈ لائن جاری کر دیا رمضان کے لیے مسجد الحرب میں اور مسجد نوی میں نماز پڑھنے کے لیے سعودی عرب نے کچھ گائیڈ لائن جاری کی ہیں ترابیہ کی نماز اب صرف دس رکعت پڑھی جائے گی سعودی عرب کے مسجد الحرم اور مسجد نوی میں ترابیہ کی نماز بیس رکعت کے جگہ دس رکعت پڑھی جائے گی ایک بڑا نیم وہاں پر بنایا گیا ہے اس کے علاوہ اعتقاف میں بیٹھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے مسجد نوی میں جو افطار پارٹی ہوتی تھی بہت سارے لوگ افطار کرتے تھے اس پر بھی پابندی ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اسٹال وغیرہ لگا کر افطار کراتے تھے اس پر بھی پابندی ہے اور جو زمزم کا پانی رکھا جاتا تھا وارٹر کولر اب وہ وارٹر کولر بھی نہیں رکھے جائیں گے آپ کو بوتروں میں پانی ملے گا وہاں پر تو بہت سارے نیم قانون سعودی عرب نے لاغو کر دیئے ہیں یہ بھی ایک مسلم دیش ہے یہاں پر ابھی کورونا کو دیکھتے ہوئے رمضان کی گائیڈلائن جاری کر دی ہے یہاں کی سرکار نے کہا ہے کہ عشاء کی ازان کے بعد صرف آدھا گھنٹہ آپ لوگ مسجد میں رکھ سکتے ہیں چاہے آدھا گھنٹے میں آپ فرض نماز ادا کریں چاہے ترابی ادا کریں مطلب آدھا گھنٹہ آپ کو مسجد میں رکھنے کی اجازت ہے آدھا گھنٹے میں آپ کو کورونا نہیں پکڑے گا اگر آپ دس رکعت نماز ترابی پڑھیں گے تب آپ کو کورونا نہیں پکڑے گا لیکن آپ نے اگر گیارہ یا بارہ یا پھر بیس رکعت پڑھ لی تو آپ کو کورونا فوراں پکڑ لے گا شاید اسی لیے ان لوگوں نے اس طریقے کے دیم قانون بڑھائے ہیں اب اس کا اثر دیکھئے دنیا میں کیسے دیکھنے کو ملے گا اپنے یہاں پر یا اور بھی دیشوں میں اس کا اثر ضرور دیکھنے کو ملے گا اور گائیڈ لائن کورونا کی ضرور جاری کی جائیں گے رمضان کے لیے اور ایک بار پھر سے دیکھ لینا ترابی کی نماز کے لیے بھی گائیڈ لائن بنائے جائے گی اور مسجد میں جانے کے لیے بھی گائیڈ لائن بنائے جائے گی اگر کوئی اس کا بیروت کرے گا تو آپ کو حوالہ دیا جائے گا کہ دیکھئے مسلم دیشوں میں بھی تو گائیڈ لائن بنی ہے کیا آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں آپ سعودی عرب سے زیادہ اچھا اسلام کو جانتے ہیں سعودی عرب نے تو دس رکات کر دی ہے اور گائیڈ لائن بھی جاری کر دی ہیں تو کیا آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں سعودی عرب کا حوالہ دیا جائے گا مسلم دیشوں کا اور پھر تمام دیشوں میں سعودی عرب کا حوالہ دے کر گائیڈ لائن جاری کر دی جائے گی کورونا کے لیکن بات سمجھ میں یہی نہیں آتی ہے کہ بھائی کہ دس رکعت نماز پڑھنے سے کورونا نہیں پھیلے گا بیس رکعت پڑھ لوگے تو کورونا پھیل جائے گا اعتقاف میں تک انسان نہیں بیٹھ پائے گا وہاں پر جو مسلم لوگ ہیں وہ سمجھتے ہوں گے نون مسلم شاید میری بات کو نہیں سمجھیں گے اعتقاف بالی اور یہ بھی کہا ہے کہ مزد کی زیادہ سے زیادہ دن میں صفائی کی جائے ماسک لگا کر جائے جائے یہ تو اچھی بات ہے چ دیکھتے ہیں کہ اپنے یہاں پر اور دنیا کے تمام دیشوں میں کس طریقے کے گائیڈ لائن جاری ہوتی ہے بس آپ اللہ سے دعا کریں کہ ابھی دس پندرہ دن ہیں ان دس پندرہ دن میں ہمارے دیش میں تھوڑا کورونا کا کہر کم کر دے کیسز بہت تیزی کے ساتھ بڑھنا ہے تھوڑے کم آنگے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کم گائیڈ لائن ہمارے اوپر بنائی جائیں گی اگر ایسے ہی سب چلتا رہا تو شاید گائیڈ لائن کا سامنا ہمیں بھی کرنا ضر برور پڑھیں گا تو فیلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی بس آپ لوگ دعا کرتے ہیں